دوستوں کیسے ہیں آپ ہماری آج کی کہانی فیاز اور اس کے بیٹے کے بارے میں ہے فیاز کے بیٹے کا نام داؤت ہوتا ہے فیاز اپنے بیٹے داؤت کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں ہسی خوشی اپنی زنگی کا گزر پسر کر رہا ہوتا ہے فیاز ایک چھوٹا سا بریانی کا ڈھابا چلا کر اپنا گزر پسر کر رہا تھا آس پاس کے سارے لوگ فیاز کی بریانی بڑے مزے لے لے کر کھاتے داؤت بیٹا اٹھ جاؤ بیٹا داؤت صبح ہو گئی ہے بستر چھوڑ دو اب ناشتہ میں نے بنا دیا ہے اٹھو کون سے دیر ہو جائے گی داؤت فریش ہو کے اپنے بابا کے پاس آ جاتا ہے اور دونوں باپ بیٹا ناشتہ کر کے فارغ ہو جاتی ہیں تو داؤت تیار ہو کر اپنے سکول جانے لگتا ہے اچھا بابا میں سکول جا رہا ہوں اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے بیٹا میں بھی بس گھر کا کام نمٹا کے اپنے ڈھابے پر جا رہا ہوں فیاز گھر کا کام نمٹا کر اپنے ڈھابے پر آ جاتا ہے جلدی جلدی بریانی تیار کرتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کے ڈھابے پر بریانی خریدنے والے لوگوں کا رش ہو جاتا ہے داؤت کے سکول کے لڑکے اکثر اسے تنگ کرتے اسے چلھاتے اور کہتے تمہیں پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے اے داؤ سن بھی رہے ہو کے نہیں جاؤ اپنے بابا کے پاس اور جا کے بریانی بیچو بریانی والے کا بیٹا تمہاری جگہ یہاں سکول میں نہیں وہاں بریانی کے ڈھابے پر ہے جاؤ جاؤ جا کے وہاں بیٹھو چھوٹے لوگ تمہارے بابا بھی نہ جانے کیسے انسان ہیں انہیں کہو خبردار خبردار میرے بابا کے بارے میں ایک اور لفظ بھی کہا تو میرے بابا نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ کام کوئی بھی ہو اسے دل و دماغ اور محنت سے کرو کام کرنے سے انسان چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بس انسان کی سوچ اچھی ہونی چاہیے داؤ یہ کہہ کر وہاں سے گھر آ جاتا ہے شام ہو جاتی ہے اس کے بابا بھی اپنا ڈھابا بند کر کے گھر آ جاتی ہیں دونوں باب بیٹا کھانا کھا رہے ہی ہوتے ہیں تو داؤ اپنے بابا سے کہتا ہے بابا صبح پریانی جلدی بنا لینا کیوں بیٹا جلدی کیوں وہ بابا کل ہمارا سکول ٹریپ جا رہا ہے کل گھومنے کا پروگرام ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اپنے لیے اور کلاس کے لڑکوں کے لیے بھی بریانی ساتھ لے جاؤ ٹھیک ہے داؤ بیٹا میں کل جلدی اٹھ جاؤں گا اور تمہارے لیے بھی بریانی پیک کر دوں گا چلو چلو اب جلدی جلدی کھانا ختم کرو اور سونے کی تیاری کرو دونوں باب بیٹا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں صبح جب ہوتی ہے فیاز جلدی جلدی اٹھ کے بریانی تیار کر کے داؤت کے لیے بھی پیک کر دیتا ہے داؤت بیٹا اٹھ جاؤ دیر ہو جائے گی آج تمہارا سکول ٹریپ ہے نا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ ناشتہ کر کے تیار ہو جاؤ میں نے تمہارے لیے بریانی بھی پیک کر دی ہے جی بابا جی جی اٹھیا دونوں باب بیٹا ناشتہ کر کے اپنی اپنی منزل پر روانہ ہو جاتے ہیں فیاز اپنے گھر کے کام ختم کر کے اپنے ڈھابے پر پہنچ جاتا ہے اور داؤت اپنے سکول کے لڑکوں اور پیچرز کے ساتھ اپنے ٹریپ پر روانہ ہو جاتے ہیں آخر کار داؤت اور سکول کے تمام لڑکے اور ٹیچرز اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت جگہ پر رکھتے ہیں خوش ٹیچرز اور سٹوڈنٹس وہیں پر رکھتے ہیں اپنے کھانے کا اعتمام کرتے ہیں وہیں پر اور کچھ آگے جانے کا پروپرام بناتے ہیں داؤت بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے داؤت تم ہارا یہاں کا وہی کام نہیں تم جاؤ اب ہاں ٹیچرز کے پاس جاؤ جا کے ٹیچرز کے ساتھ بیٹھو ہم ذرا آگے کا بیو دیکھ کر آ رہے ہیں جاؤ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تم کیوں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہے ہو فکر نہ کرو میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا یہ سٹوڈنٹس چلتے 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 بہت آگے نکل آتے ہیں اے داؤ تم ابھی تک گئے نہیں ہمارے پیچھے پیچھے کیا کر رہے ہو میں نے کہا نا میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا چلو دوستو یہ ہمارے پیچھا نہیں چھوڑے گا چلو یہیں پر رکھتے ہیں کچھ کھا پی بھی لیتے ہیں وہیں پر بیٹھتے ہیں اور کھانے پینے کا سامان نکلتے ہیں داؤت بھی وہیں ہٹ کے ایک طرف بیٹھ کر بریانی نکالتا ہے دوستو یہ بریانی بھی کھاؤ میرے پاپا نے بڑے پیار سے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے یہ میں آپ سب کے لیے لائے ہوں لو یہ بھی چیک کرو کھاؤ ہٹاؤ اسے یہ گھٹیا بریانی ہمیں نہیں چاہیے تمہاری یہ گھٹیا بریانی تو داؤت مایوس ہو کر وہاں ایک طرف بیٹھ جاتا ہے اور کچھ بریانی کھا کے باقی اپنے بیگ میں واپس رکھ دیتا ہے تو وہ سٹوڈنٹس تمام کھانا کھا پی کر آگے چلنے کا پروگرام بناتے ہیں تو داؤت بھی انہیں رکتا ہے نہیں دوستو ہمیں اپنے ٹیچرز کے پاس واپس سے لڑ جانا چاہیے بھی باقی سٹوڈنٹس کے پاس اب چلنا چاہیے ہم یہاں رک نہیں سکتے آگے چنگل ہے اگر ہم راستہ بٹک گئے تو کیا ہوگا اب یہ وہ داؤت کے بچے تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ وہ مزید اور آگے نکل آتے ہیں داؤت بھی ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے شام ہو جاتی ہے تو وہ واپس چلنے کا پروگرام بناتے ہیں لیکن وہ تو راستہ بھٹک چکے ہوتے ہیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جائیں تو کس طرف جائیں جانا ہے تو کس طرف جانا ہے رات ہو جاتی ہے سب کو بھوک بھی بہت لگ رہی ہوتی ہے اور داؤت بھی وہیں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے اے اے یار ہم تو راستہ بھٹک گئے ہم ٹیچر تک کیسے پہنچیں گے تو داؤت کہتا ہے کہ فکر نہ کرو میرے پیچھے پیچھے چلو ہم پہنچ گئے ہیں ہم یہاں ہی ہے بس پہنچ جائیں گے پریشان نہ ہو اندر ہی اندر داؤت بھی بہت پریشان ہوتا ہے لیکن ظاہر نہیں کرتا تو سارے دوست چلتے چلتے بہت تھک چکے ہوتے ہیں لیکن انہیں رات کی اس تاریکی میں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملتا یار میری تو چل چل کے اب بھوک سے بہت پری حالت ہو گئی ہے اب اور نہیں چلا جا رہا پر کھانا کھانا اور پانی بھی سب کچھ ہتم ہو چکا ہے یار دیکھو بیگ میں کچھ ہوگا کھانے کے لیے بہت بھوک لگ رہی ہے ہم سب کی اس وقت بہت پری حالت ہو رہی ہے دیکھو کچھ بیگ میں رکھا ہوگا اگر ہماری بھوک سے یہی حالت رہی اور کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو ہم کیسے واپس جائیں گے تو داؤت وہاں ان سے کہتا ہے کہ دوستوں اگر آپ سب برا نہ مانو تو میرے پاس بریانی رکھی ہے جو میں آپ سب کے لیے لایا تھا کیا وہ آپ سب کے لیے لے آؤ لے آؤ لے آؤ جلدی سے لے آؤ لے آؤ جلدی جلدی لے آؤ بہت پوک لگ رہی ہے جلدی لے آؤ لے آؤ بھائی لے آؤ لے آؤ داؤت داؤت لے آؤ اس وقت پھوک سے بہت بری حالت ہو رہی ہے ہاں داؤت یار لے آ لے آج جلدی سے بریانی لے آؤ تو داؤت سب کی فرمائش پر اپنے بیک سے وہ ساری بریانی اور پانی اپنے دوستوں کو دے دیتا ہے تو وہ سارے سٹوڈنس وہ ساری بریانی چٹ کر جاتے ہیں خوب پیٹ بھڑ کے وہ سب کھاتے ہیں داؤت بھی وہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بریانی کھاتا ہے یار داؤت تیرے بابا تو بڑے مزے کی بریانی بناتے ہیں ہم تو سب انگلیاں ہی چاڑتے رہ گئے ہاں ہاں داؤت تمہارے بابا تو بہت مزے کی بریانی بناتے ہیں ہاں یار داؤت پیٹ بھڑ گیا واقعی بہت مزے کی بریانی ہے اب تو خالی پیٹ چلا بھی نہیں جا رہا تھا تو سب دوست داؤت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے برے برطاؤ پر داؤت صرف معافی بھی مانگتے ہیں یار داؤت ہمیں معاف کر دو ہم نے تمہارے ساتھ بہت برا برطاؤ کیا یار داؤت آج اگر تم نہ ہوتے تو ہم سب تو یہیں بوگ سے مرے پڑے ہوتے تو داؤت ان سب کے بدلے ہوئے روئیے سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر واپس چلنے کا پروگرام بناتا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں وہیں ان کے تمام ٹیچرز اور باقی کے سٹوڈنٹس جنہیں وہ پیچھے چھوڑائے تھے وہ تمام ان کو دھونتے دھونتے وہیں پر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو سارے دوست داؤت کی بریانی کا ذکر کرتے ہیں تو ٹیچرز اور سارے سٹوڈنٹس داؤت کے بابا کے دھابے پر جانے کا پروگرام بناتے ہیں تو وہ سارے برس میں سوار ہو کر کچھ ہی دیر میں وہاں داؤت کے بابا کے دھابے پر پہنچ جاتے ہیں داؤت بھی بہت خوش ہوتا ہے تو سارے بریانی کھا پی کر داؤت اور اس کے بابا سے اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کام کوئی بھی ہو اسے محنت اور لگن سے کریں کام اور انسان دونوں کی عزت کریں جی تو ننے منس ساتھوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دپا دیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ہماری روز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا